اردو نیوز چینل عالمی سمیں جس میں تمام اہم قومی اور بن الاقوامی لیڈروں نے شرکت کی لیکن وزر آدم نریندر موڈی کو اور بی جے پی کو دعوت نہیں دی گئی سمینار سے خطاب کرتے ہوئے سونیا گاندھی نے کہا کہ سیکولیزم کے بنا بھارت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا انہوں نے نہرو کو من آف ایکشن قرار دیا موڈی کا نام لیے بغیر سونیا نے کہا کہ آج نہرو کے وزن کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا نہرو کے بہانے کانگریس پارلیمنٹ سیشن سے پہلے سبھی سیکولر پارٹیوں کو اگجا کر کے بی جے پی کو گھرنے کی کوشش کر رہی ہے یا پھر پارٹی میں نئی جان پھوک کر راہل گاندھی کو بن الاقوامی منچ مہیا کرائی جا رہی ہے موڈی حکومت نے جس طرح پلاننگ کمیشن اور دوسرے ادارےوں کو ختم کیا ہے کیا یہ نہروین موڈل پر حملہ نہیں کیا دو پارٹیوں کی چشمک ہندوستانی جمہوریت کے لیے صحیح ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے گلف کوپریشن کانسل کی خلیج تعامن کانسل کے اجلاس میں رکن ممالک نے قطر کے ساتھ اختلافات ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے اس میں چھ ملکی اتحاد نے سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور بہرین کے سفیروں کو واپس قطر بھیجنے پر اتفاق کیا جس کے ساتھ ہی ان کے درمیان 18 مہینے سے جاری سفارتی ناتفاقی بھی ختم ہو گئی ہے گلف کوپریشن کانسل میں آخر کس بات کو لے کر اتنی ناتفاقی تھی کہ قطر کا بائیکارٹ کر دیا گیا تھا آخر اچانک ایسا کیا ہوا کہ قطر سعودی نے ساری دشمنی بھولا دی ایسے کئی سوالات ہیں انہی موضوعات پر باتچیت کے لئے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صاحبی اور سیاسی تجھے کار جناب سلاج نقوی صاحب آپ کا علمی سمیہ سٹوڈیو میں خیر مقتب ہے اور پنڈٹ نہروں پر جو عالمی کانفرنس ہو رہی ہے اس کے تمام پنہوں پر گفتگو کے لئے ہمارے ساتھ فون لائن کے ذریعے شامل ہو رہے ہیں دلی سے کانگریس کے ترجمان پونم جھا آپ کا خیر مقتب ہے بی جی پی لیڈر لکھنو سے ہمارے ساتھ فون لائن کے ذریعے باتچیت میں شامل ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ علی انور صاحب جی ڈیو ایم پی وہ بھی گفتگو میں فون لائن کے ذریعے شامل ہو رہے ہیں بی جی پی لیڈر بی جی پاٹھک صاحب بھی ہمارے ساتھ فون لائن کے ذریعے شامل ہیں اور درمیان میں جب آپ گلف کوپریشن کانسل اور قطر کے ساتھ میٹنگ کی باتچیت کر رہے ہوں گے تو ہمارے ساتھ آلی گھر سے فون لینڈ کے ذریعے گفتگو میں شامل ہوں گے اے ایم یو کے ڈیپارٹمنٹ اف پولٹیکل سائنس میں ایس او ایس ایٹ پروفیسر اور عالمی اموری یعنی انٹرانشنل افیرز کے ماہر ڈاکٹر عرشی خان صاحب بھی تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا خصوصی پروگرام حالات حاضرہ کانگریس صدر سونیا گاندھی نے کہا کہ ہندوستان جیسے ملک کے لیے سیکلرزم بہت اہم ہے نہروں کی سوچ اور ان کے وزن پر ملقب سیمینار میں سونیا نے کہا کہ سیکلرزم کے بینا بھارت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا افتتاحی تقریب میں کانگریس صدر نے ملک قوم کے لیے نہروں کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں مین آف ایکشن قرار دیا بی جے پی کا نام لیے بغیر سونیا گاندھی نے کہا کہ حال کے دنوں میں نہروں کی زندگی اور ان کے کاموں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سیکلرزم ایسی طرح نیوٹرلی ان کے ورمچنی طرح ریسکتے ہیں ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح اگل ایسی طرح ایسی طرح پیش توج probiotی ایسی طرح دیوان جب لیست ایسی طرح جیتن amed شخش آف شخش صار جیت من اللہ بی جے پی نے سونیا گاندھی پر پلٹ وار کرتے ہوئے کہا کہ سونیا جس سیاسی سیکلودم کی بات کر رہی ہیں وہ اب ختم ہو چکا ہے وہ درمیر پیشتہ راجنیتک درمیر پیشتہ ہے راجنیتک شوشل کی درمیر پیشتہ ہے اور درمیر پیشتہ کے نام پر انہوں نے بوٹوں کی فکانیں چلا رکھی دی اور جس کا نتیجہ ہوا کہ درمیر پیشتہ زندہ ہے زندہ رہے گی درمیر پیشتہ کے شوشل درمیر پیشتہ کا شوشل کرنے والے جسی طور سے ختم ہوئے ہیں سابق وزر آدم جواحلال نہرو کی یاد میں منقض اس تقریب میں مغربی بنگال کی وزرالہ ممتہ بنر جی سی پی ام لیڈر پرکاش کرات سیتا رام یچوری ان سی پی کے لیڈر ڈی پی ترپاٹھی آر ایل ڈی کے عجید سنگھ سمیت ملک کے کئی اہم لیڈران نے شرکت کی لیکن وزر آدم نریندر موڈی کو دعوت نامہ نہیں دیا گیا کانگریس کے لیڈر شکیل احمد کا کہنا ہے کہ موڈی اور ان کی پارٹی چونکہ نہرو کے فلسفے میں یقین نہیں رکھتے اس لیے انہیں دعوت نہیں دی گئی پنڈیت نہرو کا کیبل بھارت کے نہیں دنیا کے کئی دیشوں کی جو آزادی کی لڑائی ہوئی ہے اس میں پنڈیت نہرو کا جو مورل سپورٹ ان دیشوں کو ملا ہے اس کے قارن یہ اسی دیشوں کے لوگ اور بھارت کے سبھی لگ بھگ بڑے نہیں ہاں ہم لوگوں نے نریندر موڈی جی اور ان کی پارٹی کو نہ بلائیا ہے نہ بھوش میں کبھی بلائیں گے اس لیے کہ ہم مانتے ہیں کہ وہ نہرو کا جو ویزن تھا انڈیا کا پنڈیت نہرو کا کے انیکتہ میں ایک تھا دیش میں سبوں کو ساتھ لینے کے وہ اس نیتی کے برودی ہیں پنڈیت نہرو کے فلسفی کے برودی ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں باتچیت کے لئے موجود ہیں سینئر جنرلسٹ اور پولیٹیکل انیلسٹ سراج نقفی صاحب فون لین کے ذریعے لکھنے اسے باتچیت میں شامل ہوگئے ہیں ویجی پاٹھک صاحب بی جی پی کے لیڈر آپ کا خیر مقدم ہے ویجی پاٹھک صاحب اور ہمارے ساتھ کانگریس کے ترجمان لیڈر پنو جھا بھی باتچیت میں شامل ہو رہے ہیں فون لین کے ذریعے اور آپ کا بھی خیر مقدم ہے پنو جھا صاحب اور علی انور صاحب بھی درمیان میں باتچیت میں شامل ہوگے ہمارے ساتھ پنو جھا صاحب آپ سے باتچیت کی شروعات کرتے ہیں یقینی طور پر اچھا ہے کہ ایک سو پچیسویں سالگیرہ کے باقے پر پنڈیت نہرو کے ایک بڑی تقریب کا انقاد کیا جا رہا ہے انٹرناشرل کانفرنس ہو رہے ہیں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہی وجہ ہے کہ نہروین موڈل کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ختم کرنے کی کوشش کی جاری اسی سادش کے تحت بی جے پی کے کسی لیڈر یا پرائم نیسٹر نرین رموڈی کو دعوت نامہ ہی نہیں دیا گیا نہیں میرے خیال سے یہ باتوں کو تھوڑا زیادہ سپیچ کرنا ہوا آپ یہ دیکھیں کہ قائدے سے تو بی جے پی سرکار باجبہ کی سرکار کا یہ حق تھا کہ وہ نہرو جی کے وزگاند کو مناتی اور وہاں کانگریس کو انوائیت کرتی کانگریس کے لیڈروں کو انوائیت کرتی اور جو اس دیش کی ویراست ہے جو کہ نہرو جی کے وزن نہرو گاندی اور جو کہ کانگریس کا وزن ہے جس پہ بیج ہے اس بات کو اور آگے بڑھاتی ہے جہاں تک بات ہے کہ کانگریس پارٹی نے موڈی جی کو نیوڈا نہیں دیا تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی کو کسی موقع پر کب شریف کرتے ہیں جب جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں اس کا آپ کے آپ کی بھاونہ سے آپ کے سدھانتوں سے وہ سمیتی رکھتا ہو جب آپ کو یہ لگے کہ کوئی پارٹی ہے جس کو کی جس کو کی نہرو کی بھاونہ یا ان کی سدھانتوں یا ان کے قائدے کان طریقے پر جو ہے بسواس نہیں ہے یہ وہ ان سے اتفاق نہیں رکھتا تو آپ کیا کرتے ہیں صرف آپ جو ہے اور ایسے لوگوں کو ہی بلاتے ہیں جو کہ اس بھاونہ میں آپ کے ساتھ ہے جو آپ کے سدھانتوں پر بسواس رکھتا ہے جو آپ کے طور طریقوں پر بسواس رکھتا ہے اور بیسکلی ایک چھوٹی سی بات کی اس بات کو جو ہے اس نظرین سے بلکل بھی نہیں رکھا گیا تھا آپ یہ دیکھیں جو بھی پارٹیوں ہیں آئی جنسی لیڈران کو بلائے گیا وہ سب کہیں نہ کہیں اسی بھاونہ میں بلیف کرتے ہیں جی یعنی آپ کا آپ نے اس لئے وزن آدم نریند ربودی کو نہیں بلائے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ نہروین موڈل یا نہروین کے آڈیولوجی میں وہ یقین نہیں رکھتے آپ فون لائن پر بنے رہے پرنب جہاں صاحب ہمارے ساتھ بی جے پی لیڈر وی جے پاٹھک صاحب جوان نہرو کے پنڈت نہرو کے ایک سو پچیسویں سالگیرہ پر کیا وزیراعظم نریند ربودی کو بلائے جانا مناسب تھا یا نہیں بلائے جانے پر آپ کا کیا ریاکشن ہے کہیں کہیں کانگریس میں گھبرات ہے میں اپنے کانگریس کے ساتھی کا بیان تو نہیں سن پایا کہ انہوں نے چاہتا لیکن میں سکیل ساہر کو سن رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نہ بلائے ہیں میں بلائیں گے تو کانگریس پارٹی اگر اپنا کوئی پرمسن کرنا چاہتی ہے تو اس میں بہت اپیچھا بھی نہیں ہے کہ بھارتی جانتا پاتھی کا کوئی کار کرتا ہے یا بھارتی جانتا پاتھی کا کوئی نیتا جائے گا لیکن جو آپ نہرو کی بات کرتے ہیں اور نہرو کے لئے ایک آلک الک ویبینے دیسوں کے لوگوں کو بلاتے ہیں تو فاؤت کے پغان منتے کو بھی نمتل کیا جانا چاہیے میں اس پخشتا ہوئے لیکن انہوں نے کہا کہ وہ نہرو کے ساتھ دانت اور ان کے ویرودی تھے تو جو لوگ آج کارجم میں تھے جو لویا وادی تھے جو کمنٹ تھے جنہوں نے سی سو چھپن کا گیرل میں لگا جانے کا عبروت کیا وہ سارے لوگ آج ہی منتر تھے جی تو انہوں نے یہ ترپی دیمانی ہے کہیں کہیں ان کو گھبرہات ہے جی لیکن ویجا پاٹھاک صاحب ایک تو گھجلی گھبرہات کی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ایک بات جو انہوں نے اور کہیں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ پنڈیت نہرو پہلے پرائیم نیسٹر تھے ملک کے کہ گورنمنٹ اس فنکشن کو کرتی ہے اور کانگریس کو اس میں بلایا جاتا میں جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں میں اسی طرح جا رہا ہوں جس طرح سے بھارت کی سرکار نے ایک نئی پرمپرہ شروع کی ہے کہ جو مہا پروس ہیں وہ مہا پروس کسی ڈلکہ نہیں ہوتا وہ بھارت کا مہا پروس ہے یہ نہرو کو کونگریس کا مہا پروس بنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ دیس کے مہا پروس ہیں داندی دیس کے مہا پروس ہیں کانگریس کے نہیں جو کہ وہ رسمی طور پر سمارو ہو رہے تھے ان سمارو کے ساتھ کیسے عام جنتہ کنیکٹ ہو وہ کیسے پولکٹ کنیکٹیوٹی ہو لیکن ویجا پاٹھاک صاحب اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ ایک سو پچیسویں سالگرہ کے محقے پر کیا ہی اچھا ہوتا جب گورنمنٹ اس فنکشن کو کرتی انٹرناشنل کانفرنس کرتی یہ ایک دم کرتی پر صاحب جب یہ آپ سوچئے کہ جب بھارت سرکی سرکار یوجنا بناتی ہے اور ایک سو پچیسویں جہنٹی منانے تھی تو بھارت کی سرکار کو منانا چاہیے تھا لیکن کانگریس نے آیا بڑھ کر کے ساری چیزیں کی ہیں اور ہمارا آج ہی یہ مانا ہے کہ اگر پردان منطری نے یہ کہا ہے کہ چودہ سے اور انہیس تک ایک سبتہ ایک کار کم چلایا جائے انرازی کو بھی آت کیا جائے نہر کو بھی آت کیا جائے تو اس میں حج کیا ہے کیوں یہ پریشانی ان کو ہو رہی ہے نہیں لیکن کانگریس کا کہنا ہے کہ نہروین موڈل جو تھا نہرو کا جو وزن تھا پندیت نہرو کا تمام کو کسی نے کسی طرح سے ڈیمولش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے گورنمنٹ یا بی جے پی لیٹ گورنمنٹ کی جانب سے تو ہم جب ایکتا کی بات کرتے ہیں اور یہ موجہد کے اداعے پر آرکشن کی بات کرتے ہیں تو ایکتا میں نیکتا کی بات کون کر رہا ہے ہم تو سب کو زماندریس سے بات کرتے ہیں سب کے وکات کی بات کرتے ہیں یہ کرتے ہیں اسا��ڑ نہیں جب ہم مہارات میں جائیں گے تو کہیں گے کی صاحب مجہد کے ادھار پر آرکشن اُٹھا بطل میں جب چھڑا کا لوڑیں گے تو کہیں گے مجہد کے ادھار آرکشن تو بات کون کر رہا ہے جو آنچھی ایک آنچھی بات تو ہم کر رہا ہے کیوں یہ اپریسٹی بن رہی ہے کیوں بھارت کو ایک ساتھ سوا سو کرو کی بات نہیں ہوتی ہے کیوں الغ-ți آگ لوگوں کی بات ہوتی ہے یہ تو تھی بات نہیں ہے اور اگر بھارت کے پردان مندری نے یہ پہل کی کہ مہاپرسوں کے جو جنم دیوت ہیں ان کی اس ملتیوں کو یاد کرنے کے لیے اگر پردان مندری منت سے یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کسی مہاپرس کی جیونی پڑھی جائے بچوں کو جس کی جیونیتہ کو اچھی لگے یعنی مودی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کے جو بڑے جو پرائیم نیسٹر ہیں ملک کے رہے ہیں جو تمام بڑے لیڈران رہے ہیں ان کو کسی نے کسی طور پر یاد کیا جائے انہیں پارٹی سے جوڑ کرنا جائے ویجا پتھک صاحب آپ کے پاس آئیں گے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک جنرلیسٹ موجود ہیں سینئر جنرلیسٹ پولیٹیکل انیلیسٹ ان سے جان لیتے ہیں ایک جنرلیسٹ کے طور پر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سراج نقوی صاحب کانگریس کا سٹینڈ اور بی جی پی کا جو سٹینڈ ہے جو سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ کانگریس اس بڑے کانفرنس بی جی پی گورنمنٹ اس بڑے کانفرنس کو کرتی اور کانگریس کو اس میں دعوت دیتی مجھے رکھتا کہ دونوں پارٹیوں کا سٹینڈ اس معاملے ہیں بہت متوازن نہیں ہیں اس میں اتدال کی کمی ہے کانگریس کو یہ سوچنا چاہیے یہ صحیح بات ہے کہ نہرو کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں اس ملک سے ہے اور جو بھی اس ملک کا وزیراعظم ہو یہ الگ بات ہے کہ بی جی پی اس سیکلرزم میں یقین نہیں رکھتی یہ الگ بات ہے کہ بی جی پی نظریاتی طور پر نہرو کا جو ویجن تھا اس سے اتفاق نہیں کرتی لیکن بی جی پی اور سرکار دونوں کو ہمیں الگ کر کے دیکھنا چاہیے اور یہ سرکار موڈی امالاً کیا کر رہے ہیں یہ الگ بحث ہے لیکن موڈی اس آئین کا حلف لے کر آئے ہیں جو سیکلر ہے تو اس لئے ان کو بطور وزیراعظم مدوک کیا جانا چاہیے تھا یہ ایک پہلو ہے جس میں کانگریس مجھے لپتا غلط ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بی جی پی اس معاملے میں جو بات کہہ رہی ہے اور اپنے دفاع میں جو دلیلیں پیش کر رہی ہے حکومت جو کچھ کہہ رہی ہے وہ غلط ہے وہ بھی عمام کو دھوگہ دینے والی بات ہے اس لئے کہ انہوں نے جو پروگرام کیے ہیں سرکاری سطح پر جو پروگرام نیرو یعنی چودہ رومبر پہ کیے گئے ہیں اس میں اشتہارات جاری کیے گئے ہیں ان میں آپ دیکھیں کہیں نیرو کی کوئی تصویر نہیں ہے اگر آپ نیرو کے تعلق سے جو نیرو کا ویجن اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں اگر آپ ان کو ایک قومی لیڈر مانتے ہیں کانگریس کا لیڈر نہیں مانتے تو جس طرح سے پہلے اس سے پہلے ایک روایت رہی ہے نیرو اور گاندھی کی جنتی منانے کی تو نیرو کے جنم دن کے موقع پر تو آپ نے اشتہارات جاری کی ہیں یہ آپ نے بہت صحیح پوائنٹ اٹھا ہے کہ اگر واقعی گورنمنٹ بھی سنجیدہ ہوتی تو یقینی طور پر جو اشتہارات دیے گئے اس میں نیرو کی تصویر ہوتی نیرو کے یوم پیدائش کا موقع پر جو ایڈوریزمنٹ دیے جارہے ہیں جو اشتہارات دیے جارہے ہیں اس میں نیرو کی تصویر ہونا لازمی ہے چونکہ یہ بہت بہت لمبی ہے ہم گفتگو کو زیادہ لمبا نہیں کر پائیں گے ویجے پاٹک صاحب آپ کا ہم یہاں پر شکریہ آدھا کریں گے فون لین کے بارے باتچیت میں شامل ہونے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ پڑھا جہاں صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کون کتنا اماندار ہے کیا آپ کو ایسے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بارلیمنٹ سیشن سے پہلے تمام لوگوں کو تمام جو اپوزیشن کے لوگ ہیں جو سیکلر پارٹیاں ہیں ان کو اکٹھا کر کے یہ اس ایک سو پتیسویں سالگیرہ کے بہانے ایک اچھا موقع ہے لوگوں کو اکٹھا کر کے بی جی پی کو گھیرنے کی کوشش بھی ہے کیا اسے آپ مانتے ہیں نہیں اینکر صاحب میں آپ کی بات سے صفاق نہیں رکھتا ویسے آپ کو چھوٹ ہے آپ اپنے نظریے سے اس بات ریکھ سکتے ہیں جہاں تک بات ہے میں نے کہا پچھلی رفعہ میں اپنی دلیل میں کہہ رہا تھا کہ جب آپ کسی یہ جو انٹرنیشنل کانفرنس ہے اس کو ہم لوگوں نے اس کو ہم نے ایک مرنوت سب کی طرح سے منایا ہے ان کی بھابناوں کو ان کے صدیانتوں کو ان کے وزن کو ایک بار پر سے یاد کرنے کی ضرورت ہے اور ویسے تمام لوگ جو اس وزن کو شیئر کرتے ہیں اس میں بسواس رکھتے ہیں ویسے لوگوں کو ہم نے اس میں آمنترت کیا آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام پارٹیاں جو لوگ پڑھا جاؤ صاحب اس میں تو کومنیس پارٹی کے لوگ بھی ہیں لوہیائٹس بھی ہیں تمام طرح کے لوگ ہیں جی جی تو آپ یہ تو ایک بات بتائیں آپ کی کیا کی لوہیائی جی کا وزن جو ہے وہ نیرو وزن سے کہیں اتفاق نہیں رکھتا کہیں آپتی ہے کہیں دو اند ہیں دونوں میں ایسا تو نہیں ہے جی 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 یہ سب ہی پارٹیاں جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں یہ سب ہر سب سب کی شردانجلی ہے نیرو جی کے وزن کو لے کر کے اور ہر کسی کا فسوات ہے آپ جو یہ دیکھیں آج جو دیش ہے جس مقام پر ہے جو ترقی کر رہا ہے یہ سب کا نیز جو ہے سب کا کہیں آپ کے بیسس جو رکھا گیا تھا اب یہ آزادی کے بعد رکھا گیا اور آپ یہ دیکھیں کہ نیرو جی کی اگبرا صاحب کی بات کریں کہ انیس سو سینٹالیس میں ہمیں آزادی ملی اور سینٹالیس کے بعد ہم نے ہمارا پہلا چناؤ جو ہے وہ انیس سو پچاسے کیاون میں ہوا اس سے ان تین سالوں میں تیاری کر آگے اور چناؤ کر آئے گئے اس لئے کیونکہ جمہوریت کی جڑوں کو مجبوطی سے روپا جا سکے جو ہندوستان بننے والا تھا یہ بھوشی کا ہندوستان آج اگر ڈیموکرسی ہے اور آج ہم دنیا کی سب سے اچھی ڈیموکرسی سب سے اچھا جمہوریت مانا جاتا ہے اندوستان کی جمہوریت تو اس کا نیو وہیں پڑا یقینی طور پر اس کی نیو وہیں پڑی جمہوریت اس ملک کے لئے نہایت ہی ضروری ہے اسی طرح سے سیکولیزم بھی ضروری ہے سیکولیزم اس ملک کی جڑوں میں ہے بنیاد میں ہے لیکن جو موجودہ حالات میں جو سوال اٹھ رہے ہیں کانگریس جس برے دور سے گزر رہی ہے جس طرح سے ایک کے بعد دوسرے ریاستوں میں یا ہم سینٹر کی بات کریں جس طرح سے ہار کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد راہل گاندھی کی لیڈرشپ پر سوال اٹھنے لگے کیا یہ ایک اچھا مخشے موقع پر کانگریس استعمال نہیں کر رہی ایک سو پچیسنی سالگیرہ کو کہ راہل گاندھی کی لیڈرشپ کو انٹرناشرل لیول پر کہیں نہ کہیں سے ایک منچ دیا جائے ان کو اسٹابنش ہونے کے لیے ڈیموکرسی ڈیموکرسی کی یہ خوبصورتی ہے کہ ہر آدمی کا اپنا وائس ہو ہر آدمی کو بولنے کا موقع ہو ہر آدمی کا اپنا ویچار ہو جہاں آپ کے پاکش میں لوگ بولیں گے مہا سندرتہ یہی ہے کہ مہا وپاکش بھی ہو آپ یہ دیکھیں کہ کانگریس نے ہمیسہ وپاکش کو توجہ دیا ہمیسہ یہ انشور کرایا کہ وپاکش کو ان کا ستھان میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری پرمک جو وپاکشی پارٹی ہوتی تھی جو اچھاشن میں ہے انہوں نے پورے کیمپیننگ کے دوران ایک وپاکش مخت بھارت کی بات کی جی وہ تو سارا ہندوستان دیکھ رہا ہے لیکن راحل گاندی کو اسٹیبلش کرنے کا ایک اچھا موقع سنانا موقع بھی تھا یہ ہے یہ نہیں آپ یہ دیکھیں کہ راحل گاندی دنیا کا سب سے بڑا دیش سب سے بڑی جمہوریت پینیتا ہے سارے دس کروڑ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے سیٹے بھلے کم آئی ہوں یہ چلی چلی کیونکہ وقت کی کمی ہے چلتے چلتے سوال سیراد نقوی صاحب سینئر جنرل سینسٹوڈیو میں موجود ان سے جان لیا تھا سیراد نقوی صاحب کانگریس اور بی جی پی کی جو چشمک ہے جو ایڈیلوجیکل چشمک ہے جو اختلافات ہیں وہ ہندوستان کی جمہوریت اور سکولیدم کے لیے کتنی فائد مند ہیں خطرناک ہیں کیا ہندوستان کی جمہوریت کے جلے مضبوط رہ پائیں گے جس طرح سے کھینچتان ہو رہی ہے دونوں پارٹیوں میں دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ سرکار جو ہے اس کے بہت سے ایسے اقدامات ہیں جو جمہوریت کو کمزور کرنا ہے تو اس میں معاملہ کانگریس کا ہی نہیں ہے بلکہ میں یہ مانتا ہوں کہ سرکار کو اپنی پالیسیوں پر نظر اثانی کرنی چاہیے اس کو غور کرنا چاہیے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں عوام کے سامنے ان پر کس حد تک ثابت قدم ہیں اور مجھے لگتا کہ وہ اپنے وعدوں پر اپنے جو ارادے ہیں اور جو ظاہری طور پر وہ کہہ رہے ہیں ان پر ثابت قدم نہیں ہے اور ان کے اقدامات کی ویسے اس ملک میں جمہوریت کمزور ہوگی اور ہو رہی ہے تو ان کو اس پاتفہ غور کرنا چاہیے جہاں تک کانگریس کا ماملہ ہے کانگریس کو اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ اب وہ شکست کھا چکے ہیں تو شکست کے بعد اپوزیشن میں بیٹھنے والی پارٹی کو کیا اپنا ترجمہ لفتیار کرنا چاہیے اور کس طرح سے وہ اس ملک کے جمہوریت کو مضبوط کر سکتے ہیں اس میں بجائے اوچھی سیاست کرنے کے بہت سنجیدہ ہو کر سوچنے کی اور غور کرنے کی یعنی کانگریس کو بھی سنجیدہ ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک مضبوط اپوزیشن کا روگ لنی بھا پائیں اور کس طرح سے ربایت کریں یہ کانگریس کو بھی سوچنا پڑے گا بہت بہت شکریہ پانا جہاں صاحب فون لینڈ کے ذریعے بات چیت میں شامل ہونے کے لیے سلاد نقوی صاحب اسٹوڈیو میں گفتبو کے لیے موجود ہیں برک کے بعد ہم آئیں گے تو بات کریں گے کہ جو چند خلیجی ممالک ہیں ان میں ہی آپس میں چند ایک ڈیڑھ سالوں سے ایسے اختلافات سامنے آنے لگے کہ قطر کو کئی ممالک نے مل کر کنارے کر دیا قطر سے سفارتی تعلقات ختم کر لیے قطر نے جس طرح سے عالمی سطح پر کچھ معاملات میں اپنا موقف اختار کیا اس سے سعودی عرب متحدہ عرب امیرات بہرین وغیرہ ممالک زبردست ناراض تھے اور انہوں نے تمام تعلقات منقطع کر لیے قطر سے لیکن اب جی سی سی یعنی گلف کوپریشن کانسل کی ہنگامی میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ قطر سے تعلقات بحال کیے جائیں گے وہاں جو سفیر وہاں سے واپس بلائے گئے تھے انہیں بھیجا جائے گا واپس کیا وجوہات تھیں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قطر کا کون سا موقف تھا جس کے وجہ سے اس طرح کے حالات خلیج میں پیدا ہوئے تھے اس کے تمام پہلوں پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ علیگر سے فون لینڈ کے دریفت شامل ہو رہے ہوں گے اے ایمیو کے ڈپارٹمنٹ اف پولیٹیکل سائنس میں ایسوسیٹ پروفیسر اور عالمی اموری انٹرانشنل افیرز کے ماہے ڈاکٹر رشی خان صاحب بھی فوراں حاضر ہوتے ہیں پانچھے پنجیب تیس دیماغ تو ہوای جہاز ہے تیرا نانا راکیٹ ہاں ہاں راکیٹ راکیٹ جی کہاں اممہ کھیت میں آئی ہے جا رکھ لے منی بیمار جو ہونے والی ہے بیمار کھولے میں پاکھانا کرے گی اس پر منڈرائیں گی مکھیاں پھر وہی مکھیاں تیرے بنائے کھانے کو آلودہ کریں گی اور منی کو بیمار گھر میں بیت الخلا بنوا اور استعمال کر سوچ بھارت مشن ایک قدم صفائی کی طرح جہاں سوچ وہاں بیت الخلا بریک کے بعد عالمی سمعے میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام حالات حاضرہ اسٹوڈیو میں گفتگو گلے موجود ہیں سینئر صاحبی اور ساسی تعدے کار سیلاد نقوی صاحب اور اس سیگمنٹ میں علیگر سے فون لینڈ کے درے گفتگو میں شامل ہو رہے ہیں اے ایم یو کے ڈپارٹمنٹ آف پولٹیکل سائنس میں اسوسیٹ پرفیسر اور عالمی اموری ان انٹرینشنل افیرز کے ماہر ڈاکٹر عرشی خان صاحب آپ کا خیر مقدم ہے جی شکریہ سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض میں خلیج تعاون کانسل ان گرلف کوپریشن کانسل کا اجلاس مرقد ہوا اس میں رکر ممالک نے قطر کے ساتھ اختلفات کے خاتمے پر اتفاق کیا اس میں چھے ملکی اتحاد نے سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور بہرین کے سفیروں کو واپس عطر بھیجنے پر اتفاق کیا جس کے ساتھ ہی ان کے درمیان اٹھارہ مہینے سے جاری سفارتی ناعتفاقی کا بھی خاتمہ ہو گیا یہ خصوصی غیر اعلانیہ اجلاس سعودی فرماروہ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کی میذبانی میں ہوا اجلاس میں امیر قویت شیخ صبا صباہ الاحمد امیر قطر شیخ تمیم بن حمد متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد اور بہرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ نے شرکت کی خالیجی راستوں کے وفود میں وزراء خارجہ اور دیگر آلہ حکام بھی شامل تھے ریاض آمد پر ولیہد شہزادہ مقرم بن عبدالعزیز اور جی سی سی کے سیکریٹی جنرل عبداللطیف الزیائی نے لیڈران کا استقبال کیا دونوں مہمان گفتگو میں شامل ہیں اسٹوڈیو میں موجود ہیں سلاحب نقمی صاحب اور فون لائن کے ذریعے لگر سے گفتگو میں شامل ہیں ڈاکٹر شیخ خان صاحب پورے جو خالیجی ممالک ہیں ان میں پچھلے ڈیول سالوں سے یہ نظر آ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں سے کشیدگی چند ممالک میں آپ اس میں نظر آ رہا تھا اس میں خاص طور سے قطر کے ساتھ قطر کا یہ کون سا موقف تھا ہم جہاں تک جانتے ہیں کہ مصر کے معاملے میں جو موقف رہا اور اخوان کے معاملے میں جو موقف رہا مسلم بردرہوڈ کے ساتھ جو سمپیتھی رہی قطر کی وہ ایک وجہ رہی ایران کے ساتھ جو سمپیتھی رہی اور اس کے متعلق جو موقف رہا بہت سارے ایسے وجوہات رہے جس کی وجہ سے سعودی عرب متحدہ عرب امرات بہرین وغیرہ ان سے ناراض تھے کیا یہی وجوہات ہیں یا پسپشت کچھ اور بھی ہے دیکھئے اس کی جو مین وجہ ہے وہ تو یہی ہے کہ قطر پہ یہ الزام آئیت کیا گیا خاص طرح کہ سعودی عربیہ نے اور یو اے ای نے اور بہرین نے کہ آپ مسلم بردرہوڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سعودی نے یہ کہا کہ ہم نے اس کو ایک ترسٹ ارگنیزیشن قرار دے دیا ہے تو آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس وجہ سے بسیکلی یہی وجہ تھی اور اسے کہا گیا کہ یہ جو انٹرنل سیکریٹی ہے جو ڈومنسٹک سیکریٹی ہے آپ کے سعودی عربیہ کی اور بہرین کی اور یو اے ای کی اسے نقصان پہنچے گا اور اس وجہ سے یہ اختلافات ہوئے اور یہ خاص طرح کہ مارچ دو ہزار چودہ میں ہوئے اور آپ جانتے ہیں کہ نائنٹین نیٹی ون میں جی سی سی کو بنایا گیا تھا خاص طرح کہ دو کنٹریز کو کنٹین کرنے کے لیے عراق اور ایران کو کنٹین کرنے کے لیے اسے بنایا گیا تھا اور یہ جو جی سی سی ہے کافی کلوزلی اٹیجڈ ہے آپ کے ویسٹن کنٹریز سے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس لیے کہ جو گلس ہے گلس میں ویسٹن کنٹریز یہ چاہتے ہیں کہ ان میں کوئی آپس میں اختلاف نہ ہو ڈیفرنسز نہ ہو اس لیے کہ گلس آپ جانتے ہیں لیکن بنیادی وجہ کیا لگتی ہے ڈاکٹر شیخ خان صاحب قطر کا اتنا سخت اور موقف کیوں رہا جو باقی جو جی سی سی کے مامالک ہیں ان سے بالکل آلد اور مختلف اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے قطر آج جانتے ہیں کہ وہاں پہ صرف دھائی لاکھ سٹیزن ہیں لیکن بے شمار دولت ہیں ان کے پاس اور آج جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایک الودید بہت ہی مشہور ائر بیس ہے جو امریکہ کے پاس ہے اور وہاں سے پورے آپ کے ریجن میں وہ امریکن آپریشنز ہوتے ہیں اور یو ایس سینٹر کمانڈ بھی ہے جس کو بلتے ہیں سینٹ کوم وہ پھر قطر میں ہے سب سے امپورٹن بات ہے یہ ہے کہ قطر کی جو نزدیکی امریکہ سے بڑھی اس سے بہت زیادہ اوور کانفیڈنس آیا ہے آپ کے قطر میں اور بیسکلی وہاں پہ ایک کمپیٹیشن شروع ہو گیا سعودی عربیہ اور قطر میں کہ کون حصے آپ جانتے ہیں کہ سعودی حکومت یہ شروع سے امریکہ سے کلوز رہی تو یہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں یہ ہوئی کہ بھائی میں زیادہ انفیلنشل ہوں میں پاورپل ہوں یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ رہی جس کے وجہ سے سعودی عربیہ میں اور آپ کے قطر میں اختلافات ہوئے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اختلافات ختم ہوئے اس نے بھی ویسٹرن لوبیز کہا تھا لیکن ڈپرنو شیخ خان صاحب قطر اگر امریکہ سے اس طرح سے کلوز رہا اور اس کی قربت بڑھتی گئی تو ایران کے مطالق اس کے موقف میں ایران کے مطالق اس کے موقف میں نرمی کیو آئی جس کی وجہ سے سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور بہرین وغیرہ ناراض ہوئے دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ جو امریکن پالیسی ہے جو اس لئے کہ امریکہ جو ہے اس کی بہت سارے جو ایجنسیز ہیں وہ رول پلے کرتے ہیں خود جو پریسیڈنٹ آفیس ہے ان کے رول الگ ہیں ریپابلیکنز ان کے رول الگ ہیں بہت سارے سینیٹرز کے رول الگ ہیں اسی طرح سے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ڈیفنس سیکریٹری ہیں ان کے رول الگ ہیں ان کے رول الگ ہیں تو یہ الگ الگ لیول پر آپریٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں کہ اوپر سے یہ لگے کہ یہ کافی ان کے ہمدرد ہیں لیکن آپس میں یہ توڑ پھوڑ بھی پیدا کرتے ہیں دوسروں کو چڑھا کے رکھتے ہیں فر ایجامپل اگر آپ دیکھیں قطر کے بارے میں تو قدر اور سعودی عربیہ میں تو دوستی ہوگئے لیکن اگر آپ لیبیا میں دیکھیں تو لیبیا میں جس طرح سے وہاں پہ انتہا پتند وہاں پہ بلکل نہیں ملتے جلتے ہیں تو یہ بسیکلی دول کنٹینمنٹ کی پولیسی ہے جو امریکہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ مثلا جیسے ساؤس ایشیا میں آپ دیکھیں کہ امریکن ہم سے بھی کلوز ہیں انڈیا سے بھی اور پاکستان سے بھی کلوز ہیں جی یعنی امریکہ اپنا کھیل کھیل رہا ہے گلف کوپریشن کونسل میں بھی کچھ ممالک کے ساتھ ہے تو کچھ کے اور تمام لوگ کے ساتھ الگ الگ طریقے سے آپ فون لائن پر بنے رہی ہے سٹوڈیو میں موجود ہیں سلاح نقوی سلاح نقوی صاحب گلف کوپریشن کونسل میں جو اختلافات رہے قطر کو لے کر جو زیادہ تر ناراضگی رہی اس ناراضگی کو اب لگتا ہے ظاہری طور پر کہ دور کر دیا گیا ہے کیسے حالات کو دیکھتے ہیں آپ خطے میں دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ جیسے عرش خان صاحب فرما رہے تھے کہ یہ اختلافات اب اس حد تک شاید آ گئے تھے جس سے امریکہ کو اپنے مفادات پر رضب پڑھنے کا اندیشہ تھا تو امریکہ نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بھی غالباً پشت رہ کر سعودی عربی یا یو اے یا بہرین جیسے ممالک کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ تعلقات کی تلقی اس کو ختم کریں اور جیسا کہ ابھی آپ سننا رہے تھے کہ خود قطر کے امریکہ سے خاص تعلقات ہیں تو ان ممالک کا آپسی ٹکراؤ امریکی مفادات کو نقصان پہنچا سکتا تھا اور جہاں تک یہ ظاہری چیزیں ہیں ایران سے تعلقات کا معاملہ ہے یا اخوان سے اس کا تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ بھی ایک مفادات کے ٹکراؤ کا سبب تھا دونوں ممالک الگ الگ گروپوں کو سپورٹ کرتے تھے اخوان کی طرف قطر کی حمایت تھی تو خلاف اخوان کے سعودی عرب یا یو اے یا بہرین اور دوسرے ممالک تھے تو یہ ساری چیزیں تھیں ایسی لیکن کل ملا کہ یہ ہے کہ ان دونوں کے اختلافات اور اس حد تک اختلافات کہ دونوں کے سفارتی رابطے ختم ہو جائیں خود امریکہ کے حق میں نہیں تھے اس لیے ان کو ختم یعنی یہ جو میٹنگ کرائی ہے یہ جو سعودی فرمانہ شاہب ہم مجھے لگتا کہ پسے پوچھت امریکہ ہے اس میں کی قیادت میں تاکہ وہ اختلافات ختم کیا جائیں تاکہ امریکہ کا جو مفاد ہے اس خطے میں اس کو ذک نہ پہنچے ڈکٹر شیخ خان صاحب عام طور پر یہ تاثر ہے کہ جو گلف ممالک ہیں جو خلیجی ممالک ہیں ان کی آڈیلوجی یا ان کی سوسائٹی جو ہوموجینس طریقے کی ہے لیکن اس طرح سے اندر میں جو اختلافات ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کیا یہی وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے باہری خارجی یا امریکہ کا رول ہے امریکہ کا رول ہے یا اور بھی کچھ مفادات ہیں خطے کے اپنے تمام ممالک کے دیکھیں یہ بلکہ صحیح ہے کہ کلچرل لیول پہ یا لینگویج کے لیول پہ کافی زیادہ ان میں یونیٹی ہے ریلیجن کو آپ دیکھ لیں ایک ہی ریلیجن ہے اس میں بھی کافی یونیٹی ہے لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ جی سی سی میں عراف نہیں ہے لیکن عراف کو بھی جی سی سی میں ہونا چاہیے لیکن عراف کو نکالا گیا مطلب تھا ہے ہی نہیں اس میں ایران کو ہونا چاہیے اس میں گلف کو پیشل سے ایران جو ہے گلف کنٹری ایران بھی اس میں نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جی سی سی کو بیسی کے لئے جو قیام کیا گیا تو اس سے پرپس یہ تھا کہ کس طرح سے امریکہ جو ہے اپنے ہیجیمانی کو منٹین کرنے کے لیے کچھ گلف کنٹریز کو اپنے ہاتھ میں رکھ رکھیں سب سے امپورنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ گلف کنٹریز کو دیکھیں گے جی سی سی کو دیکھیں گے ان کا جو شیئر ہے پورے آئل ورلڈ کا جو آئل ریزرو ہے 40% ورلڈ کا آئل ریزرو ان کے پاس ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 25% جو نیچول گیس ہے وہ بھی ریزرو ان کے پاس ہے اس میں گلف کنٹریز کے پاس بشمار ان کے پاس انرجی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پوری ویسٹن کنٹریز خاص کر کے امریکہ یہ جانتے ہیں کہ انرجی سیکریٹی یہ قائم رہے یہ مانا جائے کہ تمام جو ہے جو گلف ممالک ہیں ان کو کسی نے کسی طور پر دور اس کی امریکہ کے ہاتھ میں اور وہی اپنے حساب سے اپنے مفادات کے تحت تمام لوگوں کو ٹیکل کرنے کی ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہے چاہے گلف کوپریشن کانسل کے میٹنگ ہو ہنگامی جس کے تحت قطر کو ساتھ لانے قطر سے سفارے کی تعلقات بحال کرنے کی بات ہو اس میں بھی کہیں نہ کہیں امریکہ کرول ہے چونکہ گفتگو کو ہم آگے نہیں بڑا پا رہے ہیں وقت کی تنگی ہے ڈاکٹر شیخان صاحب فون لین کے دری گفتگو میں شامل ہونے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ سلاج نقمی صاحب آپ کا بھی اسٹیوڈو میں تشریف شانے کے لئے اور حالات حاضرہ میں شامل ہونے کے لئے بہت بہت شکریہ شکریہ حالات حاضرہ میں ابھی بس اتنا ہی آپ عالمی سمیں کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں لاغ آن کریں www.samaylife.com فیلال خالد الرضا کو دیجئے جادت مگر آپ دیکھتے رہیے عالمی سمیں